بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو یوکے میں نئے ویزا کے بارے میں بتاؤں گا جسے نیو سٹارٹ اپ ویزا کہا جاتا ہے یہ ویزا 29 مارچ 2019 سے شروع کیا گیا ہے اس ویزا کے تحت جو لوگ یوکے میں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں وہاں لمبے عرصے تک رہنا چاہتے ہیں بزنس پرپس کیلئے جانا چاہتے ہیں وہ یوکے جا سکتے ہیں اس ویزا کی ریکوائرمنٹ بہت آسان ہے آپ کے بعد صرف ہونا چاہیے ایک اچھا بزنس کا آئیڈیا اور بس نہ ہی کسی یونیورسٹی ڈگری کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی لمبے چوڑے کیپٹل کی ضرورت ہے تو دوستو یوکے کی اس نیو سٹارٹ اپ ویزا کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ پکس ٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں نئے آنے والے دوست بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کون کون لوگ نیو سٹارٹ اپ ویزا کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں تو جناب یہ ویزا یوکے گورنمنٹ کی طرف سے شروع کیا گیا ہے اس ویزا کے تحت وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے صرف ہونا چاہیے ان کے پاس ایک اچھا بزنس آئیڈیا شرط یہ ہے کہ جو اپلائی کرے گا وہ اس کا بزنس مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے اس ویزا کے سہت دو سال کے لیے آپ یوکے جا سکتے ہیں اپنی فیملی کو لے جا سکتے ہیں اگر آپ شادی خدا ہے دوسری اہم بات آپ کے پاس کسی انیشیل کیپیڈل مطلب کسی سرمائے کا ہونا بلکل ضروری نہیں اس سے پہلے جو یوکے گورنمنٹ بزنس ویزا جاری کرتی تھی وہ تی آئی ای آر ون کے تحت ہوتے تھے جس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ تھی ویزا کے حصول میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی تھی اور بیالیس فیصد ویزے تو ویسے ہی ریجیکٹ ہو جاتے تھے مطلب جو اپلیکنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتے تھے ان میں بیالیس فیصد لوگوں کو ریجیکشن لیٹر دیا جاتا تھا لیکن یہ جو نیا ویزا جاری ہوا ہے اس ویزا کی ریکوائرمنٹ بہت آسان ہے اسے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان، انڈیا، بانگلہ دیئی، سری لنکا، نیپال یا بھوٹان آپ کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو آپ اپلائی کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے حصول کیلئے کن چیزوں کی ضرورت ہے یا اس ویزے کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں یوکے حکومت نے بزنس انڈورمس باڈیز بنائی ہے جو آپ کے بزنس پلان کو انڈورز کریں گی مطلب اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا یا زبردست قسم کا بزنس پلان ہے جس سے یوکے کی معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا دوسرے حالہ آسان لفظوں میں بات کروں تو یوکے کی اکانومی کو اس سے کتنا بوس ملے گا تو آپ کو ایک انڈورسمنٹ لیٹر چاہیے ہوگا دوسری اہم چیز جو اس ویزے کی لیے ریکوائرڈ ہے وہ ہے انگلیش نالج آپ کو سی ای ایف آر بی ٹو کے برابر انگریزی آنی چاہیے اور یہ آئیلٹس کا سکس یا سکس پوائنٹ فائیو بینڈ بنتا ہے اس کے علاوہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ایج یعنی آپ کی ایج کم از کم اٹھارہ سال ہونی چاہیے ایک اور ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے کہ آپ ابتداء میں اپنے خراجات خود اچھا سکے کم از کم آپ کے ایک آنٹ میں نوے دن کے لیے نو سو پینٹالیس پونڈ ہونے چاہیے جو تقریبا پاکستان کے ایک لاکھ اسی ہزار کے برابر بنتے ہیں آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کلیر انہوں چاہیے خصوصاً ٹی بی کا ٹیسٹ اب آپ کو ویزا اپلیکیشن پروسس کے بارے میں بتاتے ہیں جب آپ کو انڈورسمنٹ باڈی کی جارب سے آپ کے بزنس آئیڈیا کے لیے انڈورسمنٹ لیٹر مل جائے تو آپ یوکی گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ویزا اپلیکیشن سبمیٹ کرنے کے بعد آپ فارم کا پرنٹ لیں اور ویزا اپلیکیشن سینٹر جا کر اپنی اپلیکیشن اور متعلقہ ڈاکومنٹ جمع کروائیں اس ویزا کا پروسسنگ ٹائم تین ویکس یعنی تین ہفتے ہوتا ہے تین ہفتوں کے اندر کیس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اگر آپ یوکی کے باہر سے اپلائی کر رہے ہیں یعنی انڈیا پاکستان یہ بنگلہ دیش یہ سری لنکا سے تو پھر ویزا فیس تین سو ترے سیٹ پونٹس ہوگی اور اگر آپ یوکی کے اندر سے اپلائی کر رہے ہیں مطلب اپنا ویزا کنورٹ کروانے کے لیے تو پھر فیس ہوگی چار سو ترانوے پونٹس تو دوستو یہ ایک نیا ویزا ہے جس کے تحت بغیر لمبی چوڑی انویسمنٹ کے آپ یوکی جا سکتے ہیں آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے ایک اچھا بزنس کا آئیڈیا جو یوکی انڈورسمنٹ باڈیز انڈورس کریں اور بس یوکی گورنمنٹ کی ویب سائٹس اور انڈورسمنٹ باڈیز کے لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں دیے جا رہے ہیں دوستو آج کیلئے اتنا ہی اپنے اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ